ہلو ایوری ون میں پپندر سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل پپندر گارڈن میں آئیے آج میں میرے پاس یہ ایک جعفری گیندے کی سوکھی ہوئی پھولوں کی مالا جو کہ ہمارے گھر میں اکثر آتی رہتی ہیں جو ہمارے گھر میں نگر کی تن یا گردوارے یا مندر میں جو اکثر ہمیں مل جاتی ہے یہ وہ مالا ہے پھولوں کی اسے میں نے کئی دن شائع میں رہ کر سکا لیا تھا اب یہ تلکل سو گئی ہے اب میں آپ کو اس سے گیندے کی پنیری لگا کر دکھاؤں گی جو کہ میں ہمیشہ لگاتی ہوں گھر میں یہ دیکھئے جیفری گیندے جو پوری گھر میں ہمیں پھول دیتا ہے یہ ملٹی کلر کے پھول ہے سارے ملٹی کلر کے پھول ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں کئی کلر میں ہمیں جو پلانٹ ہے گیندے کے وہ مل جائیں گے اسی طرح میں اکثر گیندے کی پنیری لگا دیتی ہوں دوستو چاج آپ کے ساتھ بھی اپنے یہ ویڈیو شیئر کروں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو یہ بیج جو ہے گیندے کے توڑ کر اس طرح سے نکال لینے ہیں یہ دیکھئے جو پلیک سا ہوتا ہے یہ پلیک سا بھاگ ہے یہی سیرز ہے اس کے جو ہم ریڈی میٹ بجار سے ہم کئی ورے یہ سیرز لے آتے ہیں تو بلکل دیکھنے میں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں صرف پلیک سا حصہ وہ ہوتا ہے وہ آگے جو پھول ہیں وہ تو سوک جائیں گے یہ دیکھئے کلر دیکھیں ان کا یہ کسری سا کلر ہے یہ تھوڑا ریٹ کلر محرون پوری مالا جو ہے لگ لگ کلر کی ہیں چلی ہم اسے پورا توڑ کر اس کے سیرزو ہیں وہ نکال لیتے ہیں گروہ کرنے کے لیے اس طرح سے آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے توڑ کر جو پورے بیج ہے وہ نکال لینے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے پورے بیج جو ہے وہ نکال لیے ہیں اس طرح میں اس میں جو یہ کچھ ہے پتیاں بغیرہ وہ نکال دینی ہے یہ دیکھئے چلی یہ لگاتے ہیں اس سیرز کو میں بتاتی ہوں کہ میں کیسے لگاتی ہوں ان کو اس طرح سے آپ کو سیمپل گارڈن سول ہے جو وہ لے لینے ہیں اس میں تھوڑی سی آپ کو نیم کھلیہ نیم کی پتیوں کا پورڈر ملا دینا ہے بس وہ کوئی سپیشل اور مٹی لینے کی آپ کو جرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ کو پورا فیلا دینا ہے اس ٹری میں پورا آپ کو تھوڑا گھنہ فیلا دینا ہے کیونکہ یہ سیرزو ہم نے گھر میں تیار کی ہے یہ پورے کے پورے پروپوگیشن نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں کچھ خراب کچھ ایسی ہوتے ہیں پھول اس لیے آپ کو جہدہ ماترہ میں بلکل گھنہ گھنہ سا اسے پوری ٹری میں فیلا دینا ہے کیونکہ اس پر ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوا ہے یہ ہمیں اگانی ہے پنیری اس میں ہم نے کوئی پیسے نہیں خرچے ہیں اس طرح سے آپ کو اس پر ریت جو ہے سیمپل ریت اس طرح سے وہ فیلا دینا ہے کی ریت پھلانے سے جو ہے پروپوگیشن وہ تھوڑی آسان ہو جاتی ہے یہ میں نے دیکھا ہے کئی ویری مٹی میں ہی ایسے بیج گھٹ کر ایسے بیج پھر وہ گروہ نہیں ہو پاتے اس لیے اگر آپ ریت اوپر اس طرح سے بشاہ دیں گے تو وہ تھوڑی نمی بھی رہیں گی اور جو سیرز ہیں وہ گروہ ہونے میں بھی آسانی رہے گی پہلے بھی جو میں نے یہ گیندی کی پنیری تیار کی تھی میں نے اسی طرح سے اسے لگایا تھا اور بہت اچھی وہ گروہ ہوئی تھی اس کے لیے آج لگانے والی تیسے سوچا آپ کو جلور بتاؤں تو اس طرح سے آپ کو اس پر پورا تھوڑا پہلی جب آپ اس پر پانی لگائے تو تھوڑا جیادہ مطرح میں آپ کو پانی لگانا ہے پانی جو ہے اس میں سوکنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر پانی سوک گیا تو تھوڑی سی جو اس کی گروہ ہے مطلب بہت سا وہ کم ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو اس کوسٹر ہے جو وہ بنائی رکھنا ہے اور جو آپ پہلی پر پانی ڈالیں گے وہ آپ کو جیادہ مطرح میں ڈال دینا ہے اس طرح سے پورا فیلا کر پوری مٹی کو اچھی طرح سے گیلا کر دینا ہے اور آپ اس کو تھوڑی دن شاوہ میں رکھیں جہاں دوب تھوڑی شند کرائے وہاں رکھ سکتے ہیں ایسے کوئی وہ نہیں ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو پورا پانی دے کر بس ایسے چھوڑ دینا ہے آپ تھوڑی بیج بج گئے ہیں اس طرح سے آپ کا کوئی پلانٹ ہے اس کے نیچے یہ جگہ کھالی ہے یہ دیکھیں جیسے میرے ہے اس پلانٹ کے نیچے تو اس طرح سے آپ کو اس کی مٹی کو تھوڑا ہلکا کر کر اور اس طرح سے اس سیڈز کو یہاں پھلا دینا ہے وہ جو پودا ہے اس میں جو پلانٹ ہے وہ تو اچھا گروہ ہوتا ہی رہے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ پلانٹ جو ہے گہندے کے ملٹی کلر کے بہت اچھے مل جائیں گے جرور آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی جب اندھی یہ گروہ ہو جائیں گے سو فرینڈز اپنا بہت سالا دھیان رکھئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی